ہیلو فرینڈز آپ کا بہت بہت سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل میں تو فرینڈز آج اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسی ریمیڈی بتانے والی ہوں جس کا استعمال کرنے سے آپ کے چہرے پر جو جھریاں ہیں جھائیاں ہیں پیگمنٹیشن یا پھر کالے دھاگ دھبے کسی بھی طریقے کے ہیں آپ کی اسکن کی تویچہ آپ کی چہرے کی تویچہ جو ہے ڈل ہو گئی ہے ڈارک سپورٹس ہیں بہت زیادہ آپ اس کو اپنے چہرے کو فیر کرنا چاہتی ہیں تو یہ ریمیڈی بہت ہی اچھی ہے کیونکہ دوستو گریلون اس کے جو ہوتے ہیں وہ ہنڈریڈ ون پرسنٹ ہماری اسکن کے لیے بہت ہی زیادہ اچھے ہوتے ہیں اس سے ہماری اسکن کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے کسی بھی طریقے کا کوئی انفیکشن نہیں ہوتا ہے کوئی خطرہ نہیں رہتا ہے بلکہ ہمارے چہرے کو نیچورلی اچھا بناتے ہیں تو چلیے آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ چہرے کی گہری سے گہری جھائیوں کو ختم کرنے کا رامبار گریلو نسخہ جس میں ہم نے کچھ گریلو چیزوں کا استعمال کیا ہے جو آسانی سے آپ کے رسوئی گھر میں مل جائیں گی آپ کو کہیں سے بھی باہر سے لانے کی ضرورت نہیں ہے صرف رسوئی گھر میں رکھی چیزوں سے آپ اپنے چہرے کی جھائیوں کو ختم کر سکتے ہیں چہرے کی اسکن کو بہت زیادہ گلوئنگ اور اپنی عمر سے کم دیکھ سکتے ہیں آپ اپنے گھرے لو نسخوں کو آزما کر تو چلیے اس ویڈیو میں سٹار کرتے ہیں جس میں ہم سب سے پہلا انگریڈینٹس لے رہے ہیں دوستو آپ کو جو چیز لینی ہے وہ ایک باول لینا ہے جس میں ہم یہ ریمیڈی بنانے والے ہیں تو اس طریقے کا آپ کوئی بھی کٹوری لے لیجئے اسٹیل کی ہو کانچ کی ہو کیسی بھی ہو کوئی بھی آپ لے لیجئے جس میں آپ بنا سکتے ہیں اس کے بعد میں ہمیں جو سب سے پہلی چیز اس میں لینی ہے تو فرینڈس اس میں جو ہم نے لینا ہے سب سے پہلے انگریڈینٹس وہ ہے دہی دہی ہماری اسکن کی جھائیوں کو یعنی کہ پیگمنٹیشن کو بہت ہی تیزی کے ساتھ ریموف کرتی ہے اور ساتھی ہماری چہرے کو بہت ہی اچھا موسٹرائزر کا کام کرتی ہے اور اسکن پر بہت ہی اچھا گلو آتا ہے دہی سے دہی ہماری اسکن کو لائٹن و وائٹن بناتی ہے تو ایک چھمچ کے قریب ہمیں اس میں دہی لینا ہے پھر دوسرا انگریڈینٹس جو آپ کو لینا ہے اس میں لینا ہے ہلدی پاورڈر ہلدی پاورڈر تو آپ جانتے ہی ہوں گے یہ ہماری اسکن کو نکھارنے کا کام کرتا ہے ساتھی ہماری تیچہ پر پڑے داگ دھبوں کو ریموف کرتا ہے کالے جو داگ دھبے ہوتے ہیں ان کو ہٹانے میں کافی زیادہ مدد کرتی ہے آپ کو صرف ہلدی کا اور اس کو اچھے طرح سے آپس میں مکس کرنا ہے دوستو اس میں صرف ہم تین چیزوں کے استعمال سے آپ کو ایک بہت بڑیا ریمیڈی بتانے والی ہے جو آپ کی چہرے کی پرانی سے پرانی جھائیوں کو کالے سے کالے داگ دھبوں کو بلکل ہٹا کر اس کو چہرے کو سفید بیداغ بنا دے گا اس کے بعد میں جو تیسری چیز سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے ہماری جائفل جائفل کا دوستو پورڈر آپ کو مارکٹ میں بڑی ہی آسانی سے مل جائے گا تو آپ اس کو لا سکتے ہیں پورڈر کو بھی نہیں تو آپ کے پاس اگر پورڈر نہیں ہے تو آپ اس طریقے سے یہ جائفل کو لے کر کے پیس کر اس کا پورڈر بنا کر رکھ سکتے ہیں جس کو میں ہمیشہ رکھتی ہوں دوستو تو میں نے جائفل کا جو ہے پورڈر بنا کر کے رکھا ہوا ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اس میں آپ کو لینا کتنا ہے آپ کو اس میں لینا ہے صرف دو چٹکی زیادہ نہیں لینا ہے صرف دو چٹکی جائفل کا پورڈر لینا ہے یہ آپ کو کہیں سے بھی مل جائے گا آپ مارکٹ سے پورڈر بھی لا سکتے ہیں ریڈی میٹ نہیں تو گھر پر بنا لیجئے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اب یہ ریمیڈی ہماری بن کر کر بلکل ریڈی ہے اب اس کو اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کو آپ کو اپنے فیس پر کس طریقے سے لگانا ہے تو آپ کو اس کو اپنے چہرے پر لگانا ہے آپ فنگر کی ہیلپ سے بھی لگا سکتے ہیں یا پھر کوئی بھی برش لے کر لگا سکتے ہیں جو برش آپ اپنے فیس پیک میں استعمال کرتے ہیں آپ وہ لے لیجئے اس کو ہلکے ہاتھوں سے ایسے لگا کر کے رکھنا ہے آپ کو 20 سے 25 منٹ 20 سے 25 منٹ آپ کو لگانا ہے پھر آپ اپنے فیس کو تازے پانی سے دھو لیجئے اور یہ آپ کو ریمیڈی کرنی ہے ہفتے میں 2 سے 3 بار مہینے میں آپ لگ بھگ 6 سے 7 بار یا پھر 10 بار بھی کر سکتے ہیں ایک ہی مہینے میں آپ کے چہرے کی جھائیاں ختم ہو جائیں گی آپ کے چہرے کی اسکن بہت ہی اچھی ٹائٹ ہو جائے گی اور گلو کرے گی اور زیادہ وائٹن بھی ہو جائے گی اگر چہرے کی اسکن جو ہے آپ کی ڈارک ہے تو وہ فیر ہو جائے گی بہت ہی اچھی ریمیڈی ہے اس سے آپ کو بڑیا سے بڑیا ریزلٹ ملے گا آپ اس کو ضرور کر کے دیکھئے گا آپ کو ضرور کر سکتے ہیں